جرولہ اردو فیکٹری کے معزز دوستوں میں ہوں اکبر حسن اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم معزز دوستوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے امام محضی علیہ السلام کی ظہور کی علامات کا کچھ ذکر کیا تھا ناظرین اکرامی امام محضی علیہ السلام کی علامات کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلی قسم اس قسم میں وہ علامات شامل ہیں جو زمانے میں ان حرافات کے پھیل جانے کو بیان کرتی ہیں کہ جن میں انسانی معاشرہ مبتلا ہوگا اور یہ علامات امام محضی علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ متصل نہیں ہوں گی بلکہ ممکن ہے کہ یہ امام محضی علیہ السلام کے ظہور سے دسیوں سال پہلے رہو نمہ ہوں دوسری قسم میں وہ علامات شامل ہیں جو امام محضی علیہ السلام کے ظہور سے چند سال پہلے رہو نمہ ہوں گی لیکن ان علامات کے ظاہر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اسی سال میں ہوگا تیسری قسم میں وہ علامات شامل ہیں جو اس سال ظاہر ہوں گی جس سال امام زمانہ کا ظہور ہوگا یا اس سے پہلے والے سال میں ظاہر ہوں گی اس قسم کی علامتوں کے آگے مزید دو عیسے ہیں پہلی قسم میں وہ علامتیں شامل ہیں جو حتمی نہیں ہیں یعنی ممکن ہے کہ وہ ظاہر ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ظاہر نہ ہوں اور دوسری قسم میں وہ علامتیں شامل ہیں جو حتمی طور پر ظاہر ہوں گی اور ان میں کسی قسم کے شک و تردید کی گونجائش نہیں ہے نظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں ہم پہلی علامات کا ذکر کریں گے اور اس متعلق ہم صرف ایک حدیث اور اس کے کلمات کی تشریف پیش کریں گے نظار بن سورہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المہمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے ہم سے خطاب فرمایا آپ نے پہلے خدا کی حمد و سنا کی اور محمد و علی محمد پر درود پڑا پھر فرمایا ہے لوگو مجھ سے پوچھ رو قبل اس کے تم مجھے نہ پاسکو اور یہ کلمہ امام علیہ السلام نے تین بار کہا تو ساسا بن سوان کھڑے ہوئے اور عرض کیا ہے امیر المہمنین رجال کب نکلے گا امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ خدا نے تمہارا کلام سن لیا اور تمہارا ارادے کو جان لیا یہاں تک کہ یہ فرمایا لیکن اس کی کچھ علامات اور صورتیں ہیں جو ایک ایک کر کے ظاہر ہوں گی جس طرح ایک قدم دوسری قدم کے پیچھے آتا ہے اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں ساسا نے کہا جی بتائیں آئے امیر المہمنین علیہ ابن عبیتارہ علیہ السلام امام علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو نشانی یہ ہے کہ جب لوگ نماز کو کھو دیں گے امانتیں ضائع کریں گے جھوٹ کو حلال سمجھیں گے سود کھائیں گے رشوت لیں گے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیں گے بے وقوفوں سے کام لیں گے رشتوں کو توڑ دیں گے خوائشات کی پہر بھی کریں گے اور خون بہانے کو بے گناہ قتل کرنے کو معمولی بات سمجھیں گے اس وقت صبر کو کمزوری سمجھا جائے گا ظلم کو قابل فخر سمجھا جائے گا حکمران فاجر و بدکار ہوں گے وزراء ظالم ہوں گے شہر کے دروگے خیانتکار ہوں گے کاری فاسق ہوں گے جوٹی گوائیاں پیش کی جائیں گی بدکاری بوتان درازی اور گناہ اور سرکشی علانیہ طور پر کی جائیں گی قرآن مجید کے نسخوں کی سوننے سے عرائش کی جائے گی اور مساجد کو بھی سوننے سے سجایا جائے گا اس کے منار بلند کیے جائیں گے بورے لوگوں کو عزت دی جائے گی مساجد میں صفح برین ہوں گی اور خوائشات مختلف ہوں گی وعدے توڑ دیے جائیں گے وعدے کا وقت یعنی ظہور امام زمانہ کا وقت قریب ہو جائے گا دنیا کی حرص میں عورتیں اپنے شوروں کے ساتھ میرے کر تجارت کریں گی فاسقوں کی آوازیں بلند ہوں گی اور ان کی باتیں سنی جائیں گی پڑیا ترین شخص لوگوں کا سردار ہوگا فاجر کے شہر سے بچنے کے لیے لوگ اُف سے ڈریں گے جھوٹے کو سچا مانا جائے گا خیانتکار کو امین بنایا جائے گا گانے بجانے والیاں اور علات اللہ لاب لیے جائیں گے اس امت کے بعد میں آنے والے پہلے آنے والوں پر لانت کریں گے عورتیں گھوڑوں کی زین پر سوار ہوں گی عورتیں مردوں کی مشابہ ہوں گی اور مرد عورتوں کے عدالت میں لوگ بن مانگے گواہی دیں گے اور کچھ لوگ اپنے دوستوں کے حق میں گواہی دیں گے اور حق و صداقت کی ریائت نہ کریں گے لوگ دینی غرض سے علم حاصل نہیں کریں گے دنیا کے کام کو آخرت پر ترجیح دیں گے پیڑیوں کی دلوں پر پیڑوں کی کھال چڑھا دیں گے یعنی لوگ بس در ہو جائیں گے اور ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور صبر سے زیادہ تلخ ہو جائیں گے تو اس وقت سبقت کرنا سبقت کرنا جلدی کرنا جلدی کرنا ناظرین اگرامی یہ تھا امام علیہ السلام کا خطبہ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ